ہلو ایفریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فائنالی ایسوال کے جو اسائنمنٹ ہیں وہ آپ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے پورٹل پر اب دیکھیں دوستو ایسوال کے جو اسائنمنٹ ہیں وہ آپ کو ڈیٹ وائز اپلوڈ کرنے ہیں جیسے اگر آپ کے پانچ اسائنمنٹ ہیں اونرز والے بچوں کے تو پانچ الگ الگ دن میں آپ کے اسائنمنٹ سمیٹ ہوں گے اگر آپ پروگرام کوشش کے سٹورنٹوں آپ کے چار سبجیکٹ ہیں تو چار الگ الگ دن میں آپ کے اسائنمنٹ سمیٹ ہوں گے آج پندرہ جولائی ہے ہو سکتا ہے آپ کا آج اسائنمنٹ اپلوڈنگ کا ڈیٹ نہیں ہو بی اے پروگرام کا ہو سکتا ہے آپ کے پاس ڈیسیبلن سبجیکٹ دوسرا ہو تو آپ کا آج اپلوڈنگ کا دن نہیں ہو کل ہو یا پرسو ہو لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے آپ کو اپنا جو اسائنمنٹ ہے وہ پورٹل میں سمیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ایسو ایل کی ویبسائٹ پر آ گئے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد سب سے نیچے آپ آو گے اے بی لگن فور آنسر شیٹ اپلوڈ کا آپ کو ایک لنک ملے گا اس لنک پر آپ کو کلک کرنا ہے اور اپنے رول نمبر اور بارکوڈ کے تھرو اور ایک ہے جو ایڈ نمبر سوالا آپشن ہے 8 plus 8 is equal to 16 اس کو انٹر کر کے لگن کر لینا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں دوستو ایک سبجیٹ کی ایک پی ڈی ایف بنی گی آپ میں دو کوشن کرے ہوں گے دونوں کوشن کی ایک ہی پی ڈی ایف بنی گی ایسا مت کرنا کہ ہر کوشن کی الگ الگ پی ڈی اف آپ لوگ بنا لو ٹھیک ہے دی دوسری چیز یہ ہے کہ اسائنمنٹ اپلوڈ اسی دن ہوگا جس دن کی ڈیٹ آپ کے ایڈ میٹ کارڈ یا فیل دیٹ شیٹ میں ایویلیبل ہے جیسا آپ آپ سے پیچھے آگے تو یہاں پر آپ کو ڈیٹ شیٹ بھی ملی گی ٹھیک ہے دی یہ ایڈ میٹ کارڈ کا لنگ ہے ویو ایڈ میشن ٹیکٹ اور اوپر جب آپ آگے تو آپ کو ڈیٹ شیٹ کا بھی لنگ ملے گا تو آپ پلیز ڈیٹ شیٹ اور ایڈ میٹ کارڈ ضرور سے چیک کر لیجئے گا اپلوڈ کرنے سے پہلے کچھ بچے ایسے ہیں جن کا ایڈ میٹ کارڈ ابھی تک بھی نہیں آیا ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ڈیٹ شیٹ کے آگوڈنگ اپنے آنسر شیٹ اپلوڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے دی اور تیسری چیز دوستو یہاں پر یہ ہے کہ پیڈی ایف کا میکسیمم سائز 10 ایم بی کا ہے اگر آپ کی پیڈی ایف 10 ایم بی سے زیادہ کی ہے تو اس کو ریڈیوز کر لیجئے ریڈیوز کیسے کرا جاتا ہے اس ویڈیو کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے دی اور چلیے پہلے ہم لوگن کر لیتے ہیں اب یہ سٹورنٹ انگلیش آنرز کے ہیں یہاں پر دکھا رہا ہے کی کیا سبڈیٹ کی پیڈی ایف آپ کو اپلوڈ کرنی ہے جیسے ان کو آج جولائی پندرہ کو جولائی پندرہ بارہ بج سے لے کے جولائی پندرہ رات کو گیارہ بج کے پینتالیس منٹ تک جی ہاں آپ کو جس بھی دن اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کی آپ کی ڈیٹ ہوگی اس دن میں رات کو گیارہ بج کے پینتالیس منٹ تک ہی اپنی آنسر شیٹ آپ کو اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں دوسرے سبڈیٹ کیا کے لنک نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر دوسرا سبڈیٹ جو ہے جیسے سپوس کریے بریٹیش رومینٹک لیٹریچر کا جو دن ہے وہ جولائی سولہ کا ہے جولائی سولہ بارہ بج سے لے کے جولائی سولہ رات کو گیارہ بج کے پینتالیس منٹ کا تو اس کا لنک یہاں پر نہیں آ رہا ہے فیلال آج کی جو ان کی ڈیٹ ہے وہ بریٹیش لیٹریچر ایٹین سینچری کی ہے جو ان کو اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم یہ جو ویو کو اپچن ہے ویو ڈانلوڈ یہ کوشن پر پر دانلوڈ کرنے کو اپچن ہے اب کوشن پر پر تو آپ کو پہلے ہی مل چکا تھا یہاں پر بھی question paper ہے تو اس کو تو آپ ignore کرو گے answer sheet آپ کو کہاں سے upload کرنی ہے دیکھئے answer sheet upload pdf file maximum size 10 MB تو آپ کو بھلے select pdf پر click کرنا ہے اور file میں click کر کے اپنی pdf آپ کو select کر لینی ہے pdf جب آپ select کر لوگے تو یہاں پر option ہے upload کا upload اس کے ایک نمبر لکھاوا یہ ہے آپ کا code ہے یہ کی ٹھیک ہے pdf کا جو نام ہے وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آپ سبجیکٹ کے نمبر pdf کا نام رکھ سکتے ہو اور reason صرف یہی ہے کہ آپ جب اپنے موبائل سے یا لیپٹوپ سے کسی بھی چیز سے pdf upload کر رہے ہو تو pdf کو ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی ہو آپ کو جو سبجیکٹ نام ہے اس کو ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی ہو صرف اس لیے pdf کا نام رکھنے کی guidelines دی گئی ہیں otherwise ایسے کوئی mandatory نہیں ہے تو میں نے pdf ابھی select کریے اب میں کروں گا اس کو upload button پر click تو میں یہاں سے اس کو upload button پر click کرتا ہوں اب تھوڑا time لگے گا اس کو ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا upload کرتا ہے ایک دم اچانک سے upload ہو جائے تھوڑا time لگے گا آپ تھوڑا patience رکھئے گا یہ دیکھئے upload successfully تقریباً 5 سے 6 seconds مجھے لگے ہیں ok button پر میں click کروں گا ok button پر click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھئے اب کیا option آ رہے ہیں ایک ہی view answer کا اور ایک ہی re upload answer sheet کا اب دیکھو یہاں پر میں نے 8 بچ کے 4 minute پر صبح pdf upload کری ہے pdf upload کرنے کے ساتھ ہی مجھے view answer پر click کر کے چیک کرنا ہے کہ میں نے صحیح pdf upload کری ہے نہیں میں open کر کے اس کو download upload کر کے دیکھوں گا کہ میں نے ٹھیک pdf upload کری ہے نہیں تو کوئی دکت والی بات نہیں لیکن بہت سے بچے گلتی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے غلط pdf upload کر دی ہے تو یہاں پر ابھی re upload request کا option آ رہا ہے اور یہ option کب تک رہے گا آپ کے pdf upload کرنے کے اگلے 30 minute تک یہ option یہاں پر رہے گا تو آپ نے suppose کریے صبح 8 بجے pdf میں نے یہاں پر upload کری 8 بچ کے 5-6 minute پر تو یہ تو option ہے 8 بچ کے 34 30 minute تک ہی میرے dashboard میں میرے portal میں رہے گا 8 بچ کے 35 minute ہوتے ہی یہ option یہاں سے ہٹ جائے گا اس کے بعد آپ request نہیں ڈال سکتے ہو re upload کی ٹھیک ہے تھی یہاں پہ re upload کی request آپ ڈال سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلط pdf upload کر دی ٹھیک ہے upload wrong answer sheet upload correct answer sheet جیسے دوسرا reason جو بھی ہے اس کو select کر کے یہاں پہ submit کر سکتے ہو کچھ دیر میں آپ کا واپسی آپ پہ upload کا option آ دائے گا جن آپ یہاں پہ اپنی دوبارہ سے fresh file upload کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جس بھی دن آپ کو upload کرنے ہو اس دن رات کو 11 بچ کے 45 minute تک یہاں پر آپ pdf upload کر سکتے ہو اور یہ سارے جو option ہیں other subject کے تب ہی کھلیں گے جس دن ان کی dates ہوگی یاد رکھئے دوستو غلطی گنجائز صرف ایک بار ہے اور 30 minute کا ہی آپ کو time ملے گا اس کو correct کرنے کیلئے ٹھیک ہے ہر subject کی الگ الگ pdf بنانی ہے ایسا مت کرنا کہ ہر question wise pdf آپ بنا کر بیٹھ رہے ہو maximum file size 10 mb کا ہے اگر اس سے زیادہ کی آپ کی pdf ہے کوئی دکت نہیں ہے pdf reduce کرنے میں 5 سے 10 minute لگیں گے description میں اس ویڈیو کا link ہے وہ بھی upload دیکھ لیجئے گا تو یہی procedure ہے assignment upload کرنے کا i hope آپ کو یہ ویڈیو useful لگی ہو تو ویڈیو کو share کریے گا thank you